آج کل پورے انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا فراڈ چال رہا ہے یہ فراڈ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ اس فراڈ کو بہت ہی اوپنلی ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے ہمارے پورے انٹرنیٹ کے اوپر ٹی وی ایڈز کے اندر اور یہاں تک کے کرکیٹ ٹیم سپانسرز میں بھی اس فراڈ کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے اس فراڈ کا نام ہے انسٹینٹ لون آج کل بہت ساری کمپنیز آپ کو آن لائن لون پروائیڈ کر رہی ہیں بغیر کسی بھی ویریفیکیشن کے بس آپ کی ایک پکچر اور آپ کے شناختی کارڈ کی پکچر کے اوپر آپ کو فوری لون فراہم کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے کیونکہ ان لون اپلیکیشن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے ان لون اپلیکیشن کی وجہ سے سیوسائیڈ تک کر لی ہے آخر کیا فراڈ ہے ان لون اپلیکیشن کا کیسے یہ آپ کو جرگمال بناتی ہیں اور کون لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کی مدد سے آپ ان سکیامز میں دیکھیں گے کہ ایک بہت جو ہائلائٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ فورن پیمنٹ کریں ان کے ریویوز سیکشن میں جائیں گے یہ سارے فیک ریبورٹک ریویوز ہیں اور وہ لون کچھ ہزاروں میں تھا لیکن اتنا زیادہ انٹریس لگا دیا اتنا زیادہ پنالٹی لگا دی کہ وہ لاکھوں میں چلا گیا آج کل سوشل میڈیا پر آن لائن کرس فراہم کرنے کے نام پر درجنوں ایسی آن لائن اپلیکیشن ہیں جو عوام کو آسان کرس کے حصول کے نام پر نہ صرف لوٹ رہی ہیں بلکہ ان کے انتہائی ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے ان کو بلیک میل کرنے میں مصروف دکھائی تھی 27 نومبر 2020 کو ابیشیک مکوانا سیوسائیڈ کر لیتے ہیں یہ ٹی وی سیریل تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے رائٹر بھی تھے اپنی سیوسائیڈ سے پہلے انہوں نے اپنے برے فینینشل حالات کی اوپر ایک نوٹ بھی لکھا تھا جس کے بعد ابیشیک کے بھائی جینس مکوانا نے یہ بتایا کہ ابیشیک کی ای میل کی اوپر ایک لون اپلیکیشن بار بار کچھ اماؤنڈ کا لون اپروف کر رہی ہے جبکہ انہوں نے کسی لون کی ڈیمانڈ تک نہیں کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ ابیشیک نے ایک آن لائن لون اپلیکیشن سے کچھ اماؤنڈ کا لون لے رکھا تھا لیکن لون کو ٹائم پر نہ واپس دینے کی وجہ سے اس لون اپلیکیشن نے ان کے موبائل کو ایکسس کیا اس میں سے کانٹیکٹس کو ایکسس کیا اور اس کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ابیشیک کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ابیشیک نے سیوسائیڈ کر لی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ان لون اپلیکیشنز کو لے کر آج سے کچھ ٹائم پہلے انڈیا کے ایک شہر ہیدراباد میں سونیل نامی ایک شخص نے بھی کچھ اماؤنڈ کا لون لیا تھا لیکن اس لون کو ٹائم پر نہ ادا کرنے کی وجہ سے ریکاوری ایجنٹ نے سونیل کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا سونیل کے موبائل کو ایکسس کیا گیا اس کے اندر سے کانٹیکٹس کو نکال کر ایک واتس ایپ کا گروپ بنیا گیا جس کے بعد سونیل کی وائف کی پکچرز کو اپلوڈ کیا گیا اسی گروپ کے اندر کیونکہ ریکاوری ایجنٹ کے پاس سونیل کے موبائل کی گیلری تک کا ایکسس موجود تھا اس گروپ کے اندر سونیل کی وائف کی بہت زیادہ بیزتی کی گئی سونیل کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی وائف کی بیزتی کی ریزن صرف وہ خود ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے برداشت نہیں کر سکے اور اس نے سوسائیڈ کمیٹ کر لی ایسے آپ کو درجنوں کیس ملیں گے انہی لون اپلیکیشنز کو لے کر کہ کیسے انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ تھوڑی سی لون اماؤنٹ کے اوپر لوگ اتنی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو لون آفر کیا جاتا ہے بہت ہی کم انٹرسٹریٹ کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مارک اپ صرف 0.6% سے لے کر 3% کے درمیان میں لائے کرتا ہے جب آپ لون لینے کے لیے اگری ہو جاتے ہیں تو آپ سے آپ کے موبائل کی ایکسیس مانگی جاتی ہے جسے کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا اور بغیر دیکھے allow allow اور allow پہ کلک کر دیتا ہے بیسیکلی اس ایکسیس کے اندر آپ کے کانٹیکٹس کی ایکسیس اور آپ کی گیلری کے اندر موجود پکچر اور ویڈیوز کی ایکسیس ان اپلیکیشن تک چلی جاتی ہے دن کے اندر ادا کرنا ہے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ وقت سامنے نظر آتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ 10-15 سے 20 ہزار تک کا لون لے لیتے ہیں لیکن جس دن آپ ان سے لون لیتے ہیں ٹھیک 6 دن بعد آپ کو کال کی جاتی ہے ایک ریکاوری ایجنٹ کے دھرو اور وہ آپ سے لون کی واپسی کو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو لون لیے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہمارے پاس تو ابھی 40 سے 50 دن کا وقت موجود ہے جس کے بعد وہ اپنی ایکچول ٹون میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ ابھی کے ابھی کرنی پڑے گی ورنہ آپ کے اوپر چارجز اپلائی کیے جائیں گے جتنی اماؤنڈ کا لون آپ نے ان سے لیا ہوتا ہے اس سے ڈبل اماؤنڈ آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو یہ آپ کو حریس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے فون کی ایکسس انہیں پہلے سے ہی دی ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے کانٹیکٹس میں سے آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کو فون کر کے بار بار دھمکایا جاتا ہے اگر بات اس سے بھی بڑھ جائے تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پکچرز کو مرف کر کے یہ پبلک کر دیں گے بیسیکلی ان لون اپلیکیشنز کا مقصد آپ کو لون دینا نہیں بلکہ آپ کی پرسنل انفارمیشن تک ایکسس حاصل کرنا ہے لون تو صرف ایک بہانہ ہے اور اسی وجہ سے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے پورے دے دیتے ہیں لون بھی واپس کر دیتے ہیں انٹرسٹ بھی دے دیتے ہیں اس کے اوپر کی اماؤنٹ بھی دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں بلیک میل کیا جاتا رہتا ہے پیسوں کے لیے شاید آپ کے دل میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ کون کنٹرول کر رہے ہیں ان اپلیکیشنز کو اگر آپ ان اپلیکیشنز کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اپلیکیشنز کو چائنیز کنٹرول کر رہے ہیں آج سے ایک سال پہلے انڈیا کے اندر بھی یہ لون اپلیکیشنز بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی لیکن اس وقت ان کا ٹارگٹ پورا پاکستان ہے ان فیمس فراڈ لون اپلیکیشنز کے اندر بروقت ایزی لون اور ایسی بہت ساری چائنیز لون اپلیکیشنز شامل ہیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان اپلیکیشنز کے آفیسز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ایڈریس نہیں ملے گا اگر مل بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کسی کال سینٹر کا ایڈریس ملے گا بیسیکلی چائنیز انویسٹر اسے چائنہ سے ہی کنٹرول کرتے ہیں پاکستان میں ایک بندے کو ہائر کیا جاتا ہے جو کہ ان کی کمپنی کو لیڈ کرتا ہے اور ایسے انیمپلائیڈ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جنہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کال سینٹر کا کام ہے آپ نے صرف ہماری پروڈکٹ کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں سے واپس پیسے لینے ہیں کیونکہ انیمپلائیمنٹ اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس جواب کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں بعد میں انہیں فراڈ کا طریقہ بلیک میلنگ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے کیسے وصول کرنے ہیں لوگوں سے اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایک چیز اور بھی سائن کی جاتی ہے کہ یہ جتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کریں گے جتنا زیادہ پیسہ وصول کریں گے ان کو اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ کمیشن ملے گا اگر اونیسٹلی دیکھا جائے تو صرف لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں فراڈ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کیونکہ ان فراڈیوں کے پاس آپ کی ایکسیس اور آپ کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لون کی پیمنٹس کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو بلیک میل کیا جاتا رہتے ہیں اگر آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی طرف دیکھیں گے اور تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ جان بوجھ کر بہت ہی لو کوالٹی اور دیسی وے میں کی جاتی ہے اس طرح کے طریقے سے کی جاتی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ الیٹریٹ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے کیونکہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہاؤس وائف ٹینیجرز اور زیادہ تار انپڑھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں انٹرنیٹ کے اوپر چلتے سکیم سے ریلیٹڈ اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہوتی ایک ریپورٹ کے مطابق پچانوے لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں نے انسٹینڈ لون اپلیکیشنز کو یوز کر رکھا ہے ان اپلیکیشنز میں سب سے ٹاپ پر ہے بروقت جس کی پچاس لاکھ سے زاہد ڈاؤنلوڈ ہیں کیونکہ ان اپلیکیشنز کے پیچھے چائنیز انویسٹرز موجود ہیں اس لیے اس کا بہت زیادہ ہمارے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں پچانوے لاکھ لوگ صرف دس ہزار روپے کا بھی لون لیتے ہیں تو یہ کتنے سارے پیسے بنتے ہیں اور اس کے اوپر جتنے زیادہ یہ لوگوں سے ڈبل ٹریپل ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ملک سے نکل کر چائنہ کے پاس چلا جاتے ہیں اور اگر بیسیکلی اس اماؤنڈ کو کیلکولیٹ کریں تو یہ بہت زیادہ بنتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ پیسہ ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ کر کے نکالا جا رہے ہیں ویسے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ملک میں چل رہے کسی بھی فراڈ سے عوام کو بچائے لیکن کیونکہ یہ اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں اس لیے یہاں پر گورنمنٹ بھی بے بس ہو جاتی ہے لیکن گورنمنٹ کا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ وہ ایک اویرنس کمپین ضرور چلائے ٹی وی چینلز کی اوپر اور سوشل میڈیا کی اوپر ان فراڈ سے ریلیٹڈ ایک گزارش میری آپ سے یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے فیوریٹ کانٹینٹ کریئٹر کو یہ ریکویسٹ ضرور کریں کہ وہ اپنی آڈینس کو لازمی اویر کرے دنیا میں چلتے ہوئے اس طرح کے سکیم سے جیسے کہ پیرامیڈ سکیم کا سکیم نیٹورک مارکٹنگ کا سکیم اور اس طرح کی لون اپلیکیشنز کا سکیم آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ایک پاکستانی ٹک ٹاکر ہیپی نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی لیکن سیڈلی کسی نے بھی اس کی سپورٹ نہیں کی سود کے سارے آفیس کھلے ہو جی ایٹ پہ کیا خودگیرداریں مڑکی ہیں دیکھیں جی پیچھے سارے آفیس ہیں اسلام آب آدمے میں کھڑا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سارے پیچھے بندے کھڑے ہیں سب سود ہو رہے ہیں کیا ہمارے ایجنسی اتنے مر چکے ہیں کہ ان آفیس کو آپ لوگ دھوڑ نہیں سکتے ہیں بھائی جن دیکھیں آپ پیدر کیا میری پاکستانی ہیپی ہوا کیا ہے جید بندے کا سیدھو یہ ہے کیا ہمارے ایجنسی والے ایدھر موڑ چھو ایجنسی والے پولیس والے تم لوگ اتنے پکاؤ ہیں یہ تم لوگوں کا خریص دوڑ ٹکے کے لوگ بانگا 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 دوڑ ڈھوڑ بانگا ڈھوڑ تانیسärke